نمشکار دوستو راجنیتک دوروں میں چناووں کی بات کریں تو آج اس سمیہ چناو کی سرگرمیاں اب گوالیر چمبل کی سیٹوں پر تیج ہو گئی ہیں کیونکہ ہمارے ہاں 26 اپریل کا چناو نکلنے کے بعد آج آنے والے سمیہ میں 7 مئی کو گوالیر چمبل کی سیٹوں پر متدان ہونا ہے اور اس متدان سے پہلے آج ہم بات کریں گے ان کے ستاروں کی چناو تو آپ مانتے ہیں لیکن ہمارے دیش میں جوتش اور ستاروں میں بھی لوگ بھاگ یقین کرتے ہیں اور ان ستاروں میں کہیں نہ کہیں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ ستارے ان کو جیت اور ہار کا سواد چکھا دیتی ہیں تو ہمارے ساتھ موجود ہیں پنڈیت وکاسدیف شرمہ جی سواگت ہے آپ کا فاصلہ جاربا نمسکار جی تو ہم بات کریں گے آج راجنیتک ستاروں کی لگاتار لوگ سبا کا دور ہے چناو کا دور چل رہا ہے گوالیٹ چمبل کی سیٹوں کی اگر بات کریں تو چار گوالیٹ چمبل میں سیٹیں آتی ہیں اور ہمارے چھتر میں سب سے زیادہ اگر سنسیٹیف سیٹ کو بات کریں تو شوپری گناہ آتی ہے جس سے ہم لوگ خود بلونگ کرتے ہیں تو میں سب سے پہلے یہیں سے شروعات کرنا چاہوں گا شوپری گناہ سیٹ سے بھاچپا سے پتیاشی ہیں جوترہ سندیا جی کانگریس سے پتیاشی ہیں راو یاد بین سنگ یادب جی کیا لگتا آپ کو شوپری کی کنڈلی پلس ان لوگوں کے ستارے کیا بولتے ہیں کیا ستارے بول رہے ہیں عجی جی میں نے دو ہزار انیس میں بیسے میں دو ہزار آٹھ سے شوپری کی کنڈلی کا آقنا نکال رہا ہوں بیسیکلی کسی بھی سہر کی جلے کی راج کی یا دیس کی کنڈلی جس دن اس کا نام کرن ہوتا ہے اس دن نکالی جاتی ہے جیسے دلی کی پتر کا پندر اگست آجادی کے دن سے نکالی گئی اسی پرکار شوپری کا اگر آپ کو جانکاری میں ہو دو ہزار انیس کا ایک گجٹ نوٹیفیکیسن لاغو ہوا تھا جس میں شوپری کا پرنام شوپری بولا جاتا تھا ہاں یہ تو گئے سب لگ بگ لوکلیٹی میں محلوم ہے کیونکہ ہم لوگ کبھی کبھی جہاں سے جاتے ہیں تو وہاں سے باپس بھی آتے ہیں تو وہاں پہ جو ایک بازار ہے جہاں سے شوپری کا راستہ نکالتا تھا اس کو آج بھی شوپری بجار کی نام سے جاتا تھا تو دو ہزار انیس میں ایک گجٹ نوٹیفیکیسن لاغو ہوا جس میں ایسا بولا گیا کہ آج سے دستاویجو میں اور کارجو میں اس کو شوپری بولا جائے اسی کو آدھار مان کر انیس جنوری انیس سو بیس اس تاریخ کی پترکہ ہم لوگوں نے نکالی اور دو ہزار آٹھ سے نیرنطر ہم نے اس پہ آنکھ لن کیا یہ ہے اپنا ایک جنوری سوری انیس سو بیس اس دن شوپری کا جنب مانا اور اسی کو آدھار مان کر اپنے اس کی پترکہ بنائی اور اس پترکہ میں پایا کہ شوپری کی پترکہ میں سور چوتھے ستھان پر ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا جب سے شوپری ہم لوگ ہمارے پوربج پتا جی دادا جی تو اپنے یہاں راجاؤں کا بڑچسپ رہا ہے اور راجاؤں کی کرپا سے ہمارے یہاں جو بھی کار بنتے چلے آ رہے ہیں جنتہ بھی راجاؤں کے لیے ڈیووٹی رہتی ہے بیچ میں کہی ایسے دور بھی آئے جب جنتہ راجاؤں سے رشت رہی وہ گرہوں کے کارکال کو ہم لوگ مانتے ہیں ایسا ہم لوگوں نے نکالا بھی جیسے کی دو ہزار انیس کا چناب جو سندیا جی ہارے اس کا میں نے دو ہزار انیس کا نکالا تھا تو دو ہزار انیس میں ان کی پترکہ میں شنی میں راہو کی دسہ چل رہی تھی تو راہو کہیں نہ کہیں پراج ہے اپیس بھی دلا دیتا ہے لیکن اس کے بعد جب ان کا تیس اپریل دو ہزار اکیس سے بارہ گیارہ دو ہزار تیس کو شنی میں گروہ کی انتردسہ جب ان کی لگی تو وہاں سے ان کا ایک دم نام یس پریورتن سب کچھ ہوا تو گرہوں کے فل تو اب یکتی کو دیکھنا پڑتے ہیں اس کے بعد ایک چیز میں نے اور بھی آنکھ لنکی کہ جب بھی راہو آتا ہے تو ایک پریورتن دیتا ہے کہیں بھی آپ دیکھنا کہ دو ہزار سولہ کے کلنڈر میں میں نے نکالا تھا کہ شیپری میں کچھ پریورتن ہوگا تو لوگوں کو لگا پتا نہیں کیا پریورتن تو آپ دیکھنا دو ہزار سولہ میں پورے سہر میں خدا ہی شروع ہوئی تھی سیور کی تو ایک دم اوجر اور اوجارپن دیکھنے کو ملا لیکن دو ہزار بیس کے کلنڈر میں میں نے نکالا تھا کہ اپریل دو ہزار اکیسے سیپری میں انتی اور پریورتن دیکھنے کو ملے گا وہ ایک سنجوگ مانتا ہوں کہ گرہوں کا آقلن جب ہم لوگ نکالتے ہیں وہ دیکھنے کو ملتا تو پرسنتہ ہوتی ہے اسی استطیق میں سندیا جی کا جب نکالا تو دو ہزار تیسے جو ان کا گھرہ بدلہ آئے بھی برطمان میں وہ چلے گا نو اپریل دو ہزار چھپ بیس تک جو سنی میں بدھ میں بدھ کی انتر دسہ ان کی چل رہی ہے یہ دسہ ان کو مان سممان کھیاتی سب کچھ دلائے گی تو برطمان سمیں اگر کنڈی سے دیکھا جائے تو سندیا جی کا بڑیہ چل رہا ہے اور جوتیس ساسر میں جب ہم رائی نیتک کوئی بہشوانی کرتے ہیں تو اس میں نام کے ساتھ ہم لوگ نہیں دیکھتے ہمیں پرٹیکلی ان کی جنم پترکہ لگتی ہے جنم پترکہ نہ ہونے کی استثیتی میں ہم لوگ نام کا ایک آدھار لے کے گوچر ایک آنکھلن کرتے ہیں اس آنکھلن میں کئی بار سٹیک جاتا ہے کئی بار نہیں بھی جاتا ادھک تر اس میں دیکھا گیا ہے کہ گوچر بیکتی کو پروہ بھی ہوتا ہے تو برطمان اگر اپن بات کریں سندیا جی اور ان کے برود میں جو ہے سری راو یادوین سنگ جی تو ان کی پترکہوں سے سندیا جی کی مکر راسی ہے اور سری راو یادوین سنگ جی کی طولہ راسی ہے تو برطمان میں مکر راسی پر سنی کا گوچر بڑیا چل رہا ہے لیکن راو یادوین سنگ جی کی طولہ راسی پر ابھی گروہ کا گوچر بڑیا ہے لیکن ایک تاریخ سے ان کا آٹھوہ گروہ لگ جائے گا جو ان کے لئے کہیں نہ کہیں ہانی یا نقصان سمباب نہ بتا رہا ہے لیکن سندیا جی کا ایک مئی سے گروہ اچھا ہو جائے گا جو ابھی پنچم چوتھا راو گروہ ہے جو پنچم پرویس کرے گا تو پنچم گروہ کہیں نہ کہیں بیکتی کو یا سممان کیرتی دلاتا ہے تو یہی سب آنکلن اگر ہم دیکھیں تو سندیا جی کو اس میں لاب ملنے کی سمباب نہ آدھیک ہے پورے دیش میں بی جے پی ابھی کرنگ میں پچھلے دو بار سے لگا تھا بی جے پی جی تری لوگ سوچنا ہوگا تیسرا ٹم موڈی 3.0 کی بات کر رہے ہیں ادھر کانگریز اپنے دعوے کر رہی ہے کیا لگتا ہے آپ کو پورے دیش کی آنکلن کی اگر بات کریں تو کیا سیٹوں کی سمباب نہ آ سکتی ہے کیا اسی پرکار جیسے آپ نے ابھی سوال کیا جیسے بھارت کی کنڈی اسی پرکار بی جے پی کی بھی جزن گٹھن ہوگا اس دن بھارتی جنتہ پارٹی کی کنڈی بنی جزن کانگریس کا گٹھن ہوگا اس دن کانگریس کی پترکہ بنی تو برتمان گوچر کے انسار بی جے پی جو دعوے کرتی ہے چار سو پلس کا پر میرے جوتیس انسار میرے گھرے آقلن کی انسار تو تین سو ستر پلس کی سمباب نہ مجھے دکھتی ہے اتنا تو بی جے پی کو لاب ملے گا لیکن کانگریس کا گوچر اس سمیں اتنا اچھا نہیں چل رہا اور موڈی جی کی پترکہ پر بھی تھوڑا سا دن کی آتا تو ابھی منگل سنی کا سمیں تھوڑا سا ان کو کٹھنا ہی دے رہا ہے لیکن اس کے بعد بھی ان کی کنڈلی سے راجیوگ پرول ہے ابھی ان کی کنڈلی میں ایسا کوئی یوگ نہیں ہے کہ سبتہ ان کو لابی ملے گا اور گدی پر پونے براج مانوں گی شوپری کے اگر بات کریں تو لگاتار شوپری میں وکاس کی باتیں آتی ہیں پچھلے لمبے سمیں سے شوپری میں کچھ میجر سمسیاں ہیں تو کیا آپ کی کنڈلی بولتی ہے شوپری کی کنڈلی بولتی ہے کہ آگے آنے والے سمیں میں اس چناؤں کے بعد کیا لگتا ہے کہ شوپری کی ایسی سمسیاں کا ندان ہوا میں نے اس پر بھی ایک آقلن اس میں کیا ہے جس میں شوپری کی پترکہ کو اور برطمان جوترہ سندیا جی کی پترکہ کو رکھا ہے اور میرے پورو آقلن بھی آپ دیکھنا میں نے جو کلنڈر نکالتا ہوں اس میں ایک بات میں ہمیسا لکھتا ہوں شوپری پر راجاؤں کا عدیکار رہے گا ان کی کرپا رہے گی ان کا برچسپ رہے گا یہ شوپری کو بردان ہے ایسا ہمیں مانتے ہیں اور اگر دونوں کنڈلی اگر ہمیں آقلن کریں تو ایک جنوری کوئی شوپری کا جنم دن منایا جاتا ہے اور ایک جنوری کوئی سندیا جی کا جنم دن پڑتا ہے شوپری کی اگر ہمیں بات کریں تو پرجا یا جنتا کے بھاو میں سور بھی راج مانیں سور کو ہم لوگ ساسر سے دیکھیں تو نب گرہوں کا راجہ سور ہے اور گرہوں کی درشتی سے اگر ہمیں اس کے فل کو دیکھتے ہیں انس کا عدیکار رہا ہے ان کی کرپا رہی ہے تو یہ سور کے لیے شوپری کے لیے راج لاپرد ہے بدھو شکر کو دیکھیں تو یہاں پر پریٹن کی درشتی سے اگر پند دیکھیں تو آگے اگر شوپری کا بکاس ہونا ہے تو پریٹن میں آپ کو اچھا لاب مل سکتا ہے اگر یہ لوگ اس پر گوھر کریں تو پریٹن کی چھتر میں شوپری بہت آگے نکل سکتے ہیں ابھی بھی ہے لیکن اس کا بھی بستار نہ ہونے کے کاران شوپری کیوں پریٹن کی درشتی سے اگر بات کر جائے تو بھارت کی پریٹن نقشے میں ابھی شوپری کا نام درج نہیں درج نہیں ہے اگر وہ درج ہوگا تو اس سے بہت بینیفیسٹ ہوگا اگر پترکہ سے دیکھیں تو جس دن بدھو شکر پر کام ہوگا یا پریٹن کی اور گوھر کیا گیا تو شوپری کافی آگے نکل جائے گی اب منگل کے درشتی کون سے دیکھیں تو سندیا جی کا منگل دسمستان میں ہے جو لگن کو دیکھتا ہے لگن مطلب شیم کو یا اپنے پریوار کو اور شوپری کا منگل لگن میں ہے لگن سے دیکھتا ہے سبتمستان کو پارٹنر کو سہیوگی کو تو منگل ٹیکنیکل چھتر کا کارک بتایا ہے تو اگر آپ دیکھیں تو شوپری میں آج میڈیکل کالیج ہے انجنگ کالیج ہے اور اسی کے ساتھ میں اگر آپن دیکھیں تو پولی ٹیکنیک کالیج ہے یہ سارے چھتروں میں کہیں نہ کہیں سندھیا پریوار کا یوگدان رہا ہے تو یہ بسیستہ شیپری کو ملی ہے کہ منگل کی چھتر میں اپنے بات کریں جیسے آج شیپری کی پرانی لڑائی ہے خدان تو خدان کو بھی منگل سے دیکھا جاتا ایک ٹائم کا جہاں جو بڑا روجگار ہوا کرتا تھا کنی کارنوں سے ابھی بند پڑھائے تو جس دن اس پر بھی کام ہوا منگل پر تو منگل کی چھتر میں شیپری کو لاب زیادہ ملے گا ایک بات دوسری بات شیپری کی پترکہ میں سنی بھی شٹر ہوں گے تو آپ دیکھو یہاں سے جوڑے بیکتی شیپری چھتر پوری کولارا صاحب دیکھنا تو جہاں سے جوڑے جتنے بھی بیکتی ہیں یا بچے ہیں بیدیارتی تو وہ کوئی پولس میں ملے گا جوڈیشیل چھتر میں ملے گا اچپت پر ملے گا بچوں کے سیلیکشن جب کوئی ریزلٹ آتا ہے تو شیپری کی پترکہ اور سندیہ جی کی پترکہ منگل اور سنی اور سور کو انڈیکیٹ کرتی ہے تو یہ دونوں چھت ایک دوسرے کے کارک ہیں اگر ان پر اور آگے اچھا کام ہو جیسے ابھی سندیہ جی نے گھوشنا کی تھی کہ آگے چل کے اپنا جو ایروڈرم کی گھوشنا انہوں نے کی ہے تو اگر وہ اس پر کھرے اترتے ہیں تو شیپری کے لیے بہت بڑا لاب ملنے والا ہے ابھی آپ نے ایک بات رکھی کہ شیپری میں کہیں نہ کہیں راجہ مہاراجہوں کا جو شیپری کی پترکہ اس میں ایک یوگ ہے کہ راجہ مہاراجہوں کا ورچس ہو رہے گا اسی سے شیپری کے وقاس کی سنبھاونا جاتا ہے تو کیا اس طریقے کے کسی یوگ کے کارن ہی پچھلے پہنسٹھ سالوں سے لگاتار راجہ مہاراجہ جی آجی آجی آج مطبع میں نے جو دیش آجاد ہوا ہے اس کے باوجود بھی دیش پہ مطلب لگاتا ہے یہاں سے ودایہ کو چاہے سانساد ہوں چاہے کچھ بھی ہو صدیہ پریوار کا راج رہا ہے اگر پچھلے پانس سال کو چھوڑ دیا جائے تو بھی دوہیار انیس میں وہ بھی آپ بتا رہے ہو کہ مہاراجہوں کا اثر ہے تو اس طریقے کا کیا آگے بھی رہے گا آجی جی میرا ایکچلی ویسے تو جوتس سے ہی میرا لینڈین ہے میرا بیکتیگت کسی کو بولنے کا ایسا میرا دیکار بھی نہیں بولنا بھی نہیں چاہے لیکن جو میں نے پہلی بار دوہ جار آٹھ میں جب مجھے سیوبری کی پترکہ ملی اور اس پر میں نے ادھیان کیا اور میرے اندر بھی ایک چنتن چلتا ہے کہ بھی بیکتی ایسا کیا ہو یا ایسا کیا کارن ہے جب اس پترکہ میں سور کی دشتی اس گڑنا کو پایا اور اس کے پرنام گرہوں کا یوگدان بھی اس میں کہینہ کی سمجھ لیتے تو اس کا مین کارن بھی سور ہے شیوبری کا سور جو انڈیکیٹ کرتا ہے پرجاستان میں بیٹھا ہونے کے کارن کہ آگے بھی ان کا برچسپ چاہی جی چناب لڑیں یا نہ لڑیں لیکن برچسپ ان کا کہینہ کی شیوبری پر بنا رہے گا اب بات کریں ہم گوالیر چمبل سنبھاک کی تو اس میں چار سیٹیں آتی ہیں پہلی سیٹ اگر بات کریں ہمارے سب سے نیئر بھائی سیٹ ہے گوالیر جی گوالیر سے بھی کانگریس بی جے پی دونوں ہی کے پرول دعویدار ہوتے رہے ہوئے پاس اگر بات کریں تو بھارہ سنگھ کشوا اور کانگریس سے بات کریں تو پرابین پرابین پاٹھک جی کیا لگتا ہے آپ کو ان کی کنلیاں دیکھنے کے بعد آپ کو اس پر بھی میں نے چھوٹا سا دن ان کے نام راسیوں سے کیا ہے کیونکہ جنم پتری ان کا آدھار ہے اور پتری کا آدھار ہونے سے ان کو کہی نہ کہیں سٹیگ بھوشوانی کی جا سکتی ہے لیکن اپنا ابھی آنکلن کی بات کریں تو دونوں راسیوں سے اگر بات کریں بھارہ سنگھ جی کی دھنو راسی ہے اور پرابین جی کی کنیا راسی ہے تو دونوں راسیوں پر سنی ان کے پراکرم میں تو ان کا بھی سنی کہی نہ کہی ان کو گپ ستر پیدا کر رہا ہے تو یہ ان کو نقصان دے گا اور بھارت سنگھ جی کی کنڈلی میں اس دن کا چندرمہ ان کو لاب دے رہا ہے لیکن پرمیر جی چندرمہ تھوڑا سا کمجور پڑھ رہے لیکن دونوں کنڈی کا آگل کریں تو ٹکڑ جہاں پر رہے گی مطلب اگر بات کریں تو سنگر 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 کہہ پانا مشکل اسی ساتھ ہم بات کریں گے مورینا سیٹ مورینا سیٹ بڑا کشمکش جو راجمائش والی استیتھی ہے بھاچپا نے اپنی پوری طاقت مورینا سیٹ سیٹ پہ جس نام بولا جاتا ہے مورینا سی کانگری سے پرتی اچی ستی سکر 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 جو راجمائش رہ جو سکر جہاں پر اگر اپن بات کر رہے گو چر سکر دیکھ جی کی راسی بھی کم ہے تو دونوں کے جو ایک راسی پر کام کر رہے دوسری راسی پر بھی کام کریں گی تو یہاں پر بھی آقلن تھوڑا سا کٹھن ہے لیکن ستیپال جی کی کنڈلی میں ان کا ایک بولت نام نیٹو بھی بولا جاتا ہے تو یہاں پر دو راسی وں کا یو ہونے کے کارن تو یہاں پر گوچر کون سی راسی پر ان کو پروہ بھی ہوگا یہ دیکھنا تھوڑا مسکل رہے گا لیکن بیکتی گت اپن اس کنڈلی پر بات کر رہے گی آسان نہیں کسی کو بھی سنگرش کی راجیت رہے کی کی حسطی نام ایک ہی ہونے کے کارن اپن کسی ایک کے بارے میں نہیں بول سکتے ہمارے شیطر میں بھند اور دھتیا لوگ سوہ جو میل آکے بنائی گئی ہے اس کے ونی بھی میت پولستان ہے کہ وہاں سے لگاتار سندھی رائے جیتی چلی آرہی ہیں اور تیسری بار لگاتار چناؤں میں ہیں اور ان کے سامنے کرنٹ میں جو اس سمیں ویدھایا کے ہیں پھول سنگ بھرہی آجی ان کو اتار گیا اور ان کو لگاتار مجھے دیکھنے کو یہ مل رہا ہے کہ کہ کئی نہ کہ چھتر میں جو لگاتار سٹنگ رہتا ہے اس کا کہ نا کہ ہوتا ہے تو گوچر سے بھی آپ دیکھنا تو مکر کمرا سنگ کی بات کر رہے تو پراکرم کا سنگ بھیکتی کو سنگ اور بھرود کا سامنا بھی کرنا پڑتا اور گروہ ان کے چھٹے ہونے کے کارن کہیں گپ ستروں کا بھی سامنا کرنا پڑے گا اور سندیاج کی کنڈی میں سنی ان کا بڑی ہے لیکن گروہ ان کو خانی دے رہا ہے مطلب ان کے سیوگی لوگوں سے بھی ان کو خانی مل سکتی ہے تو کہیں نہ کہیں یہاں بھی بہت مطلب پہ ان کو پد ملا ہو گا تو انہوں نے کام بھی کیا ہے اور آپ دیکھیں جب سے ان کا دوہزار تیئیس سے گرہ گوچر بدلہ آئے وہاں سے ان کے کار کرنے کی پکریہ بھی کافی برت برت تے کافی اچھا کار کر رہے پردرسن بھی ان کا اچھا ہے جنمت بھی یہ ستارے کتنے جمین پر اتر کر سات تاریخ کو ان پرت تیاشیوں کے ساتھ کام کرتے ہیں تو دیکھتے رہیے فاسم سمجھ سکس سنا شب پوری